ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے صدارتی کانوائے میں شامل تین ہیلیکاپٹروں کے درمیان رابطوں اور ہیلیکاپٹر حاسق کی تفسیرات سامنے آگئیں صدارتی کانوائے میں شامل تین ہیلیکاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیل کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ تینوں ہیلیکاپٹروں کے کانوائے کا انچارج تھا جب ہیلیکاپٹروں نے تبریز کے لیے دوپیر ایک بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا ایرانی ہیلکار نے بتایا کہ پرواز کے پیتالیس منٹ بعد صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے دیگر ہیلیکاپٹروں کے پائلٹوں کو احکامات دیئے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہیلیکاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں ایرانی ہیلکار نے بتایا کہ صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر دیگر دو ہیلیکاپٹروں کے درمیان میں تھا بادلوں کے اوپر پرواز کے تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے ایرانی ہیلکار کا کہنا تھا کہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلیکاپٹر سے فضا میں چکل لگائے اور صدر کے ہیلیکاپٹر کو تلاش کرے تہم کئی کوششوں کے باوجود ریڈیو آلہ سے رابطہ نہ ہو سکا ایرانی ہیلکار غلام حسین کے مطابق ہمارے پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے چنانچہ پرواز جاری رکھی اور قریبی جگہ پر اسے اتار لیا گیا انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ حسین امیر اور صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار فون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا صدر رئیسی کے پائلٹ سے بھی رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے غلام حسین نے بتایا کہ رابطے کی کوشش کے دوران جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے پیش امام محمد علی آل حاشم تھے آل حاشم کی حالت اچھی نہیں تھی تہم انہوں نے تزدیق کی کہ صدر کا ہیلیکاپٹر وادی میں حاصل کا شکار ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس پر انہوں نے بھی آل حاشم کو فون کیا اور آل حاشم نے یہی بات دورائی کہ ہیلیکاپٹر حاصل کا شکار ہو گیا ہے ایرانی حلکار غلام حسین کا کہنا تھا کہ جب حاصل کی جگہ کا معلوم ہوا تو میتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صدر اور دیگر حلکار موقع بہی جانبہ کو گئے تھے تہم آل حاشم کی موت کئی گھنٹے بعد ہوئی